بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک درویش کو جنگل میں بیٹھے ہوئے دیکھا وہ نہائیت تکلیف دے جگہ پر بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی تم یہاں ایسی سخت جگہ پر اس طرح آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو اس نے کہا کہ میرا ایک وقت تھا جو یہاں پر ضائع ہو گیا ہے اس لئے اب یہاں پر بیٹھ کر غم کھاتا ہو میں نے دریافت کیا کہ تم کتنے عرصے سے یہاں پر ہو وہ کہنے لگا بارہ برس سے یہاں پر بیٹھا ہو اب اگر شیخ کی توجہ مجھ پر ہو جائے تو مجھے کام یابی مل جائے اور میرا وقت حاصل ہو جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور حج ادا کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا مانگی جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اسے کامیابی مل گئی واپسی کے سفر میں اسے وہی پر بیٹھا ہوا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا اے بھائی اب تو تمہیں وقت مل گیا ہے اب کیوں نہیں یہاں سے گئے کہنے لگا اے شیخ میں نے قدامت اختیار کی ہے جو وحشت کی جگہ تھی اور جس جگہ پر میں نے سرمایہ کھو دیا تھا وہ مل گیا تو اب کیا یہ رواہ ہے کہ جس جگہ سے سرمایہ ملا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں میرے لئے تو یہ انس کی جگہ ہے آپ تشریف لے جائیں اس لئے کہ میں اپنی مٹی اس جگہ کی مٹی میں ملاؤں گا اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھوں گا اس لئے میرے انس کا سرمایہ اور سرورقہ مقام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اچانک ایک شخص نمودار ہوا نہائی سفید کپڑے بہت سیاہ بال سفر کا کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمائے نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانوں پزانوں ہو کر بیٹھ گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زانوں پر رکھ دیا اور عرص کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیفیت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو نماز پبندی سے ادا کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعات زادے راہ ہو تو حج بھی کرو آنے والے نے عرص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سج فرمایا ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے اس کے بعد اس شکل نے عرص کیا ایمان کی حالت بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو تقدیرِ الٰہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو آنے والے نے عرص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سج فرمایا پھر کہنے لگا احسان کی حقیقت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے آنے والے نے عرص کیا قیامت کے بارے میں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عرص کیا قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے اس نے عرص کیا اچھا قیامت کی علامت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے کی اور تو دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دس چرواہے بڑی بڑی آمارتوں پر اتر آئیں گے اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں